اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے ایک نرجی سیور اور میگنٹ کی کہ آپ کس طرح ایک میگنٹ کے ذریعے ایک سپیکر کے ذریعے آپ کس طرح ایک نرجی سیور کو آن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کس طرح فری نرجی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک میگنٹ کے ذریعے تو اس کے لیے آپ کو ایک سپیکر کی ضرورت پڑے گی ساتھ میں ایک اولڈر چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بلب چاہیے آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ کچھ جو ہیں وہ یہاں پر پلگ یوز کرتے ہیں دونوں سائیڈ میں پلگ یوز کرتے ہیں کچھ کوائل یوز کرتے ہیں تو پلگ یوز کرتے ہیں تو اس سے جو نرجی سیوران ہو جاتا ہے تو میں آج یوز کرنے والا میرے پاس دو کوائل ہیں یہ کوائل ہوتی ہیں اس میں مائکرو ویوز میں میگنٹنگ میں ٹھیک ہے یہ استعمال ہوتی ہیں وہاں سے میں نے لیئے ہیں تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کوئی بھی جو نرجی سیور ہے وہ کس طرح وہ آن کر سکتے ہیں اس میگنٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کیا یہ ریلی ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے کہ ویڈیو کو سکپ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کیا ہے کس طرح کیا ہے کس طرح بلب کو جو نرجی سیوران اس کو آن کیا ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ فیک ہے یا کہ یہ واقعی روشن ہو جاتا ٹھیک ہے تو چلو لیٹس گو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دو کوئیل ہیں یہ سکتے ہیں میں ان کو سولڈ کرنے لگا ہوں ہمیں سب سے پڑی کی ایک تاری یہ تار لے گی میں نے یہاں پہ اس کو سب سے پہلے یہاں پہ کریں گے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہلے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہلے ہمیں سب سے پہلے گی ایک تار ہمیں سب سے پہلے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دگا دی ہے یہ سپیکر ہے تو اب یہ وڈر ہے آپ سے سامنے ٹھیک ہے وڈر تو یہ ایک سامنے زیادہ دیا موسیقی تو جی آپ نے دیکھا کہ میں نے بلب کو آن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف کہ یہ بلب کس طرح آن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے یہ میں نے بلب کو آف کر دی اصل میں ہوتا یہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بات بتاتا چلو فرض کریں ہم یہ بلب جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اب دوسرا بلب یہاں سے ہی یہ بلب آن نہیں ہوگا یہ بلب آن کیوں نہیں ہوا یہ بھی دو سو بیس پہ ہے یہ بھی دو سو بیس کا ہے تو یہ بلب آن ہو جاتا ہے تو یہ آن کیوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ کیا دو سو بیس وولٹ کے اوپر چلنے والا بلب کیا ایک میگنٹ کے ذریعے آن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کہانی فیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے یہ فیک ہے ٹھیک ہے تو کس طرح جو بلب ہے وہ آن کیے جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر دو سو بیس اوپر چلنے والا بلب چلنے والا بلب وہ اگر یہاں پہ آن ہو سکتا ہے کیا میگنٹ کے ذریعے آن ہو سکتا ہے یہ دو سو بیس کا وولٹ کے اوپر بلب جلتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تار اس کے گردگرد میگنٹ کے ذریعے کوائل کرنے سے کیا بلب آن ہو سکتا ہے یہ خود سوچنے والی بات ہے اس میں تو اصل میں ہو حقیقت اس میں کچھ ہو رہا ہے جتنے بھی یہ میکنٹ کے ذریعے بلبان کرتے ہیں یہ سب فیک ہوتا ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بلب انرجی حاصل کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو اپن کر کے اس کے اصل میں اس کے اندر ایک بیٹری ایڈ کی گئی ہوتی ہے ایک بیٹری لگاتے ہیں سیل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی وولٹ کا تین وولٹ کا چھ وولٹ کے دو لگا سکتے ہیں آپ چھوٹا سیل لگا سکتے ہیں اس کے اندر تو جب آپ اس کے اندر سیل لگائیں گے سیل ایڈ کریں گے تو اس کا کنیکشن دیں گے ان دو نیچے والے پوائنٹ ایک پوائنٹ کے ساتھ ایک بیٹری کا ڈائریکٹ ایلی ڈی کو دیں گے اور دوسرا اس کے ایک یہ جو کرونڈ ہوتی ہے اس کو دیں گے تو یہ سوچ کا کام کرتا ہے اصل میں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ بلبہ برماران ہوگی یہ سمجھ لے کہ ہمارا سوچان ہوئا ہے تو اس کے اندر اصل میں ایک بیٹری ایڈ کی گئی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کر میں آپ کو اوپن کر کے اس کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر ایک بیٹری ایڈ کی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو لیمپ ہے وہ آن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر تین شریع سات وولٹ کی بیٹری ہے ٹھیک ہے سیل لائک تو اس کو نیچے سے جو ریڈ ہے وہ ڈائریکٹس کو دی گئی ہے ایلی ڈی کو بلب کو اور ایک جو ہے وہ گرونڈ کے ساتھ لگا دی گئی ہے تو جب یہ دونوں سوچ کا کام کرتے ہیں یہ آپس میں ٹچ کرتے ہیں تو ہمارا جو لیمپ ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہ پتہ نہیں کس طرح یہ میگرنٹ کے ذریعے جو ہے وہ نرجی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے یہ سب کچھ فیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ سب جتنی ویڈیویں سب فیک ہوتی ہیں